ملوزر کے سامنے لہرائی وائک اور بگڑے لڑکے ہر روز لڑکیوں کو چھیڑا کرتے تھے آروپ تو یہی ہے یہ ہر روز کا قصہ کا کسی گاؤں جاتے اور محولے میں لڑکیوں کو دیکھ ففتیا کستے جس سے سب پریشان تھے یہ بگڑے لڑکے ایک بائک پر چار چار ہو کر بیٹھ جاتے ہاتھوں میں ان کے ہتیار ہوتے اور چہرے پر ڈر تو دور کی بار بائک پر سٹنڈ کرتے ہوئے کانا لگاتے کانا یہ جنتہ اتر پردیش کے مانگت با اکلیش کے اب دیکھئے اکلیش زیادہ تو آئے نہیں لیکن یوپی پولیس شہدوں کے گھر سرور پہنچ گئی ڈی ایس پی نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا جب تک توڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں بس پھر کیا تھا چندولی میں ان شہدوں کی خود شروع ہو گئی اب آپ کو پوری کہانی بتاتے ہیں یہ کہانی شروع ہوئی ایک ٹویٹر سے دراصل ساتھ اپریل کو راجیش نام کے ایک سوشل میڈیا یوزر نے ایک ٹویٹ کیا جس کے بعد پولیس حرکت میں آ گئی کیونکہ یوپی پولیس کو ہی یہ ٹیک کیا گیا تھا اس ویڈیو کے ساتھ ٹویٹر پر لکھا گیا تھا مہودے یہ لڑکے اکنی سکلڈیا کہ ہیں آئے دن لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں مارتے پیٹتے ہیں گنتے شفتوں کا استعمال کرتے ہیں شور شرابہ کرتے ہیں ہتیار لے کر خونتے ہیں چہ سماجبات کا نعرہ بھی لگاتے ہیں کچھ ایسا ہی ٹویٹر پوشن میڈیا پر اور لوگوں نے بھی کیا جس کے بعد پولیس ایکشن میں آئی انیل یادو مونو یادو سجید یادو اس کے ساتھ ساتھ یوپی پولیس چندولی پولیس اور ڈی ایس پی انرود کو ٹیک کیا گیا جس کے بعد چندولی میں تیناک ڈی ایس پی انرود نے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ جب تک ٹوڑیں گے رہی تب تک چھوڑیں گے رہی چندولی پولیس کا یہ وعدہ ہے جس کے بعد ایکشن میں پولیس آئی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ شودے پولیس کے پیر پڑتے ہوئے نظر آئے جس کا ویڈیو بھی سامنے آ گیا جس کے بعد ایک اور ٹویٹ سامنے آیا اور کہا گیا جتنے باقی ہیں وہ بھی جلد گرفتار کیا جائیں گے لیکن یوپی کا محول کیا ہے آپ نے پہلے کبھی ایسی تصویریں دیکھی پہلے کیا آپ نے کبھی ایسا چوہتا تھا کہ آپ اپراد کروگے ہتیار نہراؤگے اور پولیس اپرادیوں کے گھر تک پہنچ جائے گی پہلے یوگی چارہ ایکشن میں ہوتے تھے اور اور ثانے جا کر بھی نہیں ہوتی چندولی کار یہ ویڈیو اب چرچہ میں ہے وردو ڈی ایس پی انرس سنگھ کی جمپ کر تاریخ کر رہے بیرو ریپورٹ نیوز ورل انڈیا